صبح صبح اپنے ڈیرے پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوستوں کو ایک بوری خبر دیکھنے کو ملی ہے وہ بوری خبر یہ ہے ماں کو بیک کامرہ کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس نے کیا ہوگا دوستو یہ یقین دوستو یہ کتوں کا کام ہے ٹھیک ہے یہاں دوستو کتے اندر گھسے ہیں اور یہاں پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھتکال اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے دوستو ماں رساری چھتے ہیں یہاں سے توڑ دیا اس کورنر سے اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اور دوستو ایک اور میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو پیچھے سے بھی انہوں نے کافی زیادہ مٹی دوستو ادھر ادھر کی ہے کہ کسی طریقے ہم اندر چلے جائیں اور ہاں کھرگوشوں کو دوستو کھا لیں لیکن دوستو ان کے پیش نہیں گئی دوستو ماں رسار گوش بچ چکے ہیں بہت ہی اچھی یہ خبر ہے تو دوستو ہم تھوڑے سے ہی صرف لیٹ ہو گئے تھے آج گھر سے آنے سے نا تھوڑے سے دوستو لیٹ ہو گئے تھی یہ دیکھیں یہاں سے دوستو کتے اندر گسے ہیں اور وہاں سے دوستو یہ دیکھیں چھاتے کے اوپر دوستو انہوں نے سراہ کرنے کوشش کیا کسی طریقے ہم یہاں سے اندر جائیں اور سارے گھر گوشوں کو کھا لیں تو دوستو ہم یہاں پر آ چکے ہیں کتے تو ہمینے نظر نہیں لیکن ہمیں پتہ ہے وہ پورا جگینہ ایک کام کتوں کا ہی کام ہے اور یہاں سے دوستو میں تھوڑی سا رپیرنگ کرتا ہوں وہ دونستو ک Takeout میں چند کھوما ہوں توڑا دیا آیا استوڑی بہت تو رپیرنگ کر دیا یہاں بنانگے دوسو انہوں نے اس سارے بارڈ کو پیچھے کار دیا تھا اور دوستو یہاں سے بھی دوستو پیچھے کار دیا تھا یعنی کہ توڑ دی تھی بارڈ اور اس کو میں نے ریپیر کار دیا لیکن دوستو اس چھات کو دوستو ہم اچھے طریقے سے پیلنگ کریں گے اس کی تو اب ہم سب سے پہلے اپنے رابڈ اس کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ایک کام اور کرنا ہے وہ میں آپ کو باہر میں بتاتا ہوں چلو بھائی رابڈ سے آجاؤ باہر آجاؤ دوستو رابڈ ڈار گئے ہیں بہت زیادہ یہ دیکھیں باہر ہی نہیں آرہے آج تو دوستو اللہ کا بہت بہت شکر ہے دوستو ہمارے کسی رابڈ کو کوئی نقصان نہیں ہوا تو اب یہ باہر آتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کسی رابڈ کو پکڑا تو نہیں یہاں سے بھی انہوں نے کافی زیادہ مٹی دوستو کھو دی ہے کہ کسی طریقہ کسی طریقہ دوستو ہم اندر گس سکیں اور رابڈ کو کھا سکیں دوستو یہاں پر دوستو وہ یہاں سے گس نہیں سکتے اور نہ ہی دوستو وہ وہاں سے گس سکتے تھے یہاں سے دوستو اگر تھوڑی سے لوڑ لیٹ ہو جاتے تو انہوں نے چھت سارے دوستو توڑتے نہیں تھی اور اندر گس کے ہمارے رابڈ کو دوستو ختم کر دینا تھی اب دوستو وہ دیکھ سکتے ہیں رابڈ آج باہر ہی نہیں آرہے دوستو پہلے تو میں دروازہ صرف پیچھے کرتا تھا اسی ٹائم دوستو سارے رابڈ یہاں پر آجاتے تھے اور آگے دوستو چارہ کھانے لگ پڑتے ہیں لیکن دوستو آج ہمارے ڈابیٹ باہر ہی نہیں کر رہے آجاو بھائی باہر آجاو کوئی بات نہیں یہ دیکھیں دوستو آئی نہیں رہے باہر بہت زیادہ دوستو وہ ڈار چکے ہیں اب ہم اپنی مرگیوں کو دوستو یہ چاول ڈال دے اس میں دوستو تھوڑا تھوڑا چاول ہے ٹھیک ہے اور یہ دوستو اس میں کھا لیں گے چاول چلو بھائی مرگیوں آجاو کھا رہو دوستو مرگیاں سب بھی باہر آ چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے لگ پڑے ہیں وہ اب یہاں سے دوستو جتنے بھی چاول ہے اس میں سب کے سب وہ کھا جائیں گے سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سمید ہے آپ سب خیریر سے ہوں گے اور اپنے اپنے کامل میں سکتے ہیں مصروف ہوں گے دوستو میرا نام ہمار اشد اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹبرز ویلوگ یوٹیوب چینل دوستو اس وقت میں تالہ کھو رہا ہوں تالہ کھول ہی نہیں رہا چلو کھول گیا دوستو ہم جاتے ہیں اپنے ماسٹر کیج میں اور وہ جو کام کرنا ہے میں آپ کو بھی جاتا ہوں شاید ہم آج نہ کریں دوستو وہ کام یہ ہے کہ ہم اپنے دوستو بجید پیرٹ کو دیکھ سکتے ہیں دوستو میں سوچ رہا ہوں ان کو ایک سیپریڈ کیج میں یعنی کلک کیج میں دوستو ان کو بند کریں تاکہ دوستو انڈے ہی دے سکیں دوستو یہ انڈے اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ دوستو یہ ہمارے نام جو پیجن ہیں ان سے ڈڑتے ہیں اور دوستو مٹکی میں جانے کوشش بھی نہیں کرتے اس لیے دوستو میں نے سوچ ہے کہ ہم یہاں پر دوستو وہ کیج لگائیں گے ٹھیک ہے جو ہمارا چھوٹا کیج ہے جو میرے پاس سے کھا ہے ٹھیک ہے تو ان کو دوستو آج نہیں دوستو کریں گے کال انشاءاللہ ضرور کریں گے ان کو سیپریڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اپنے پیجن کی دوستو پروگریس دکھاتا ہوں انہوں نے کتنے دوستو آگے سے بچے نکال لیا اور جو نہیں دوستو دو بچے تو انہوں نے نکال دیا نا جو میں نے یہ دوستو اس کے نیچے انڈے رکھے دے اس کے تو بچے نکال چکے ہیں لیکن دوستو اپنے بچے دوستو دیکھتے ہیں نکلے ہیں یا نہیں دوستو ابھی تقریباً بیس دن میرے خیال میں آج ہو گئے ہیں تو بائس دن کے لگ بگ دوستو آگے پیچھے نکال دیا بیس یا بائس دن کے درمیانی نکل دیا تو دیکھتے ہیں نکلے ہیں جو نہیں چلو بائی میں دوستو اوپر بیٹھا ہوں دوستو ابھی دو انڈے ہیں اور دو بیٹھے دوستو ہمارے پیجن کے ماب کو پکڑے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بچہ دوستو لگے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی دوستو فیڈ کرائی ہے دوستو یہاں پر ہی ڈاکھ لیتا ہوں دوستو میں نے ڈاک دیا وہاں پر اور ہمارے دوستو جو بگی پیرتا مانگا پہلے ہوں ہم سپریٹ کریں تو تو دوستو میں ان کو تھوڑا.. س چوگہ ڈالتا ہوں تو یہ بھی کھا پھی لے آہ 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 ٹھیک ہے ابھی بھی تھوڑ خوبیا ہ пригص.... دوستہ جب تالات دانہ ہم ڈالتے ہیں پہلے شاید تھے ان نے کھایا ہو Transport پھر بھی بہتھیوں کو کھانے ہیے میل disrupted تو تین تو واچھا پھائے ہیں بکر میں سبوں کی سبوں کی اپنے ستی ب ליبرٹ کے د lengths تو ایک بھی 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 سوری کھاگے گا یہ دیکھیں اسے میل عام کریں مرے خیال میں دوستو یہ فیمیل ہے پھر بھی دوستو گڑک گڑک کر رہی ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ اس کا یہ دیکھیں دوستو یہاں فیمیل ہے شاہد کرتی ہوں ایسے یہ دیکھیں یہ آ چکے دوستو سبی آ چکے سبی جساں سبی دوستو نیچے آئیںگے انشاءاللہ اور یہاں پر آگے دوستو کھانے لیے دونا یہ کون کر رہا ہے کو وہ اوپر لقا کر رہا ہے دوستو یہ دیکھیں لقا پھرینا دوستو گڑک گڑک کر رہے ہے پھر باہر جاتے ہیں اور اپنے ریپرز کو دیلتے ہیں شاید وہ نکل آئیں باہر دوستو اس حاصل تو بہت برا ہوئی اگر دوستو وہ کتے ہمارے ریپرز کو کھا جاتے تو کیا ہوا تھا دوستو ماشاءاللہ میں نے اتنی زیادہ شوق سے رکھے وہ ہے ریپرز اور دوستو ایک بار پہلے بھی دوستو ایسا میرے ساتھ آسا پیش آ چکا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہماری گیونافول تھی وہ بھی دوستو کتوں نے کھا لی تھی دوستو اب بیٹ تک تو نہیں دوستو مارے ریپرز باہر نکلے یہ دیکھیں دروازے کے آگے آتے ہیں اور وہاں دوستو جائے نہیں رہے بہت زیادہ دوستو مارے ریپرز ڈار گئے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو آج باہر ہی نہیں کر رہے ہیں دوستو پہلے جب میں ان کا دروازہ بھی پیچھے ہی کرتا تھا اسی ٹائم دوستو سارا جوڑ لگا رہے تھے اور دوستو کھانے لگا پڑتے تھے تو وہ تو کال کا پڑا ہوتا تھا لیکن دوستو آج میں نے تالا لگا کر ان کو ڈالا ہے وہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں تو پھر بھی دوستو یہ باہر نہیں آ رہے ہیں تو دوستو یہ کافی زیادہ ڈار چکے ہیں میں آپ کو باہر میں بتا رہا ہوں کیونکہ دوستو جب وہ کتے ایسے سکار رہے تھے تو کافی زیادہ شہر ہوتا ہوا تو دوستو ان کو بھی پتہ لگ چکا ہوگا کہ کتے آگئے ہم کو کھانے کے لئے تو اللہ نے بہت زیادہ دوستو فاضل کیا ہمارے ڈالا بٹک ہنچے لگا شکر ہے اللہ کا دوستو یہ دیکھیں ابھی یہ نہیں باہر جا رہے دوستو ابھی پورا دل یہ ڈار میں ہی رہیں گے کہ کہیں پھر سے کتے نہ آجائیں اور ہم پر حملہ نہ کریں ٹھیک ہے تو دوستو میں نے جب پہلی بار رہے بٹکے گنا تو چار دوستو فیمیلے تھے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے کون سا ہوتا اور فیمیل کون سی ہوتی ہے تو ان کا دوستو میں نے یہاں پر کیج بنایا تھا یہاں پر ٹھیک ہے دوستو میرے پاس ایک لکڑی کا کیج ہوتا تھا تو وہ دوستو میں نے زمین میں گار دیا تھا اور نیچے دوستو تھوڑا سا کھوڈ دیا تھی جگہ میں تاکہ وہ نا مٹی میں دوستو سرنگیں نکال سکیں اور اپنا ہول بنا سکیں تو اس میں دوستو جب میں نے دکھے تھے اب پہلے دین ہی دوستو میں نے دکھے تھے اور جب میں سو سبایا تھا تو میرے چار فیمیلے تھے اس میں دوستو تین فیمیلوں کو بارلہ بلہ جس کو کہتے ہیں جو بڑے والی کیٹ ہوتی ہے جو جنگلوں میں رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے دوستو ہماری تین فیمیلوں کو مار دیا تھا اور مجھے تو پہلے یہ تھا کہ جو چوتھی فیمیل آنا وہ دوستو اپنے ساتھ لے گیا اور کھانے کے لئے ٹھیک ہے اپنے بچوں کو کھلانے کے لئے میں نے تو یہی سوچا تھا کہ شاید وہ چوتھی فیمیل اپنے ساتھ لے گیا لیکن دوستو تین فیمیل جب میں نے وہاں پر پھینکی تھی تو دوستو میرے تب نا میٹر کے پیپر ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو میں کافی زیادہ پریشان تھا انگلیس کا میرا پیپر تھا تو پیپر کی بھی اتنی اچھی تیاری نہیں تھی ہوئی تو میرے گھر والوں میں مجھے کافی زیادہ سنجھانے کی کوششی کہ چلو کوئی بات نہیں اور لے آئیں گے تو مچھے سے پیپر کی تیاری کرو پھر بھی دوستو میں تو رو ہی پڑا تھا لیکن پھر شام کو دوستو مجھے گود نیوز بھی مل گئی دوستو وہ چوتھی جو فیمیل تھی نا اس دیرے پر گئی ہوئی تھی وہ سامنے دیرے پر دوستو وہاں پر کافی زیادہ لکڑے پڑی ہوئی تھی دوستو اس میں وہ چھپی ہوئی تھی تو جب شام کو دوستو وہ باہر نکلی دوستو وہ سورا دین اس میں چھپی رہی تھی اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی اس نے پانی پیا تھا تو جب شام کو وہ باہر نکلی تو اس دیرے والوں میں نے دیکھا اور انہوں نے دوستو مجھے وعد لگائی کہ راشدہ آ کر اپنی فیمیل لے جاؤ تو ایک تمہارا کھرگوش یہاں پر ہے تو دوستو اسی دن ہی اسی دن ہی یعنی کہ دوستو میں نے اپنی فیمیل کو اندر قید کیا ٹھیک ہے یعنی کہ اندر رکھنا شروع کر دیا اور اسی دن ہی دوستو میں ایک میل اس کے لیے لے کے آیا تھا اور ماشاء اللہ سے کافی زیادہ انہوں نے بچے نکالے تھے اور کافی زیادہ میرے پاس ہو گئے تقریباً بیس پچیس دوستو میرے پاس کھرگوش ہو گئے تھے اور دوستو پھر ایک کر کے دوستو میں نے اسی لوگوں کو دے دیا کوئی ہاتھا تھا مجھے ایک جوڑا دے دو اور کوئی پھر اس کو دے کر آجا تھا مجھے دے دوستو اس طرح میں نے ساری دے دیتے تو صرف چار میرے پاس بچ گئے تھے تو وہ بھی دوستو میں نے اسی دے دیتے اور میں نے ختم کار دیتے اب دوستو میں نے پھر رکھے ہیں اور آج پھر دوستو مارے اوپر یعنی کہ ہمارے خرگوش ہو کے اوپر دو کاملا ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک بار لیکن اب دوستو میں انشاءاللہ احتیاط کروں گا لیکن اچھا سکیئر کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے آپ کو اپنے ریبٹ جو میں نے رکھے تو اس کی پوری کہانی سے نہیں ہے کہانی نہیں سچی بات ہے دوستو یہ آپ یقین کریں سچی بات ہے یہ میں اپنے ساتھ سے لگا گا نہیں آپ کو اتارا میں نے پہلے بھی رکھے ہوئے تھے تو یہ سارا معاملہ ہمارے ہمارے ساتھ پیش آیا تھا دوستو یہ تھی آئیک ویڈیو آپ کو کیسے لگے دوستو لائک کر کے ضرور بتانا آپ نے اس چینل لیٹس بڑھ ویلو کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو بھی ضرور پس کرنا ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹپک کے ساتھ تب تک دیجئے مجازت اللہ حافظ